دوستو جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کی ایکسپیری ڈیٹ ہوتی ہے کیا اسی طرح پانی کے خراب ہونے کی کوئی تاریخ ہوتی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پانی کی بوتل پر ایکسپیری ڈیٹ کیوں لکھی ہوتی ہے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کس لیے کیا جاتا ہے امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے بھی پانی کی بوتلوں پر ایکسپیری ڈیٹ لکھنا انیواریاں نہیں کیا ہے ایسا کیوں کیا گیا ہے ویگینکو نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے جانی اس کے بارے میں لائن سائنس کی ریپورٹ کے مطابق پانی کبھی خراب نہیں ہوتا لیکن ایکسپیری ڈیٹ کا کنیکشن پلاسٹک سے ہوتا ہے پانی کو سٹور کرنے کے لیے پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال کیا جاتا ہے خاص بات ہے کہ ایک تیس سمیں کے بعد پلاسٹک پانی میں گھلنے لگتی ہے کئی سالوں تک پانی پلاسٹک کی بوتلوں میں رکھنے پر پانی کی سواد پر اثر پڑ جاتا ہے اس میں گند آ سکتی ہے عام طور پر بوتلوں پر منیوفیکچرنگ ڈیٹ سے دو سال تک کی ایکسپیری ڈیٹ لکھی جاتی ہے اس تاریخ کے اندر استعمال کرنا بہتر مینہ جاتا ہے پلاسٹک سے انسان کو نقشان کیا ہے اب یہ سمجھ لیتے ہیں نیسلل انسٹیٹوٹ آف انوارنمنٹل ہیلتھ سائنس ایجز کے مطابق پلاسٹک والی پانی کی کئی بوتلوں میں بی پی اے نام کے رسائن کا استعمال ہوتا ہے یہ سواشتہ پر برا اثر ڈال سکتا ہے مایو کلینک کے مطابق بی پی برڈ پریسر ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز اور ہردیا روگوں کا خطرہ بڑھا سکتا ہے جید اتر مارکٹ میں پانی کو سٹور کرنے بیچنے کے لیے سنگل یوز پلاسٹک والی بوتلوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بوتل کم قیمت پر تیار ہو جاتی ہے اور انہیں ریسائیکل کرنا بھی آسان ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ ان بوتلوں کا استعمال لمبے سمیتہ کرتے ہیں نتیجہ پلاسٹک گھل کر سیری میں سرکولیٹ ہو جاتی ہے اور صحت کو نقشان پہنچا سکتی ہے ویسے سگیوں کا کہنا کہ عام طور پر گھروں میں پلاسٹک کی بوتلوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بہتر ہوگا کہ ایسی بوتلوں کا استعمال کیا جائے جو بی پی موقت ہو یا پھر سٹیل کی بوتل ہو پانی کو سٹور کرنے کے لیے گھر کے تھنڈے حصے کا استعمال کریں موسیقی